دوستو نمسکار اس ویڈیو میں آپ سب کا میں سواگت کرتا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ آسا ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوگے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں لیکن پھر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جہاں پہ ہیں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں کیونکہ آج کے ویڈیو میں کچھ ایسا دکھانے والا ہوں کہ اس سے پہلے سائد میں نے آپ کو نہیں دکھایا لیکن میں نے سوچا کہ سائدہ آپ کو دکھاتا ہوں سائدہ آپ کو پسند آئے گا اور یہ میرے اس چینل کا پتہ نہیں کونسا ویڈیو ہونے والا ہے مجھے نہیں پتہ اور گھنیز بھگوان کا سب سے زیادہ چہتہ چوہا ہوتا ہے جو کی اپنے گھنے جی سواری ہوتا ہے تو مجھے لگتی اس کو پر کچھ ویڈیو مجھے بنانا چاہے تو میں نے دیکھا کہ گھنے جی کا چوہا کتنا بدھیمان ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی بدھیمانی سے اپنی ساری چیزوں کو کرنے کے لیے چیزوں کو بہت اچھے سے دکھاتا ہے اور اپنی بازمانی کے دورہ آپ کو کیسے خوش کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ اسی کے اوپر یہ ویڈیو بناتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو ہم سواگت کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چوہا محنت کر کے اپنی منجل تک بہنچ سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں بہنچ سکتے ہیں کیا آپ لوگ کے اندر ایسی آگ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی جیت پر بہنچ سکتے ہیں جی ہاں آج ہم اسی بارے ہم بات کرنے والے کہ آپ کے دن چاہ لیں تو پہاڑ کو بھی چھید کر سرنگ بنا کے اس کے اندر رستہ بنا کے آر پار کر کے آگے نکل جائیں گا اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس چوہے کے کجب کجب کے کتب تو الگ الگ طریقے سے اس کا بس چلتا تو یہ پلیٹ کو بھی کٹ کے اندر سے روٹی نکال کے کھا جالتا لیکن پھر کیا ہوا کی اس نے کف محنت کیا ہم نے الگ الگ کیمرے سے اینگل سوٹ لگانے کوسس کی اور چاہا کہ آپ کو ویڈیو دکھائیں اور دکھانے کوسس کریں اور کیا تھا کی لاش تک ویڈیو پریزن کرتا رہا چوہا چوہے نے آکے لاش میں پلیٹ کے پار سے کیسے کیا کچھ کیا لاش تک ویڈیو میں بنے رہی گا بینہ کچھ کرتے ہوئے لاش تک کیونکہ بہت کچھ ہے ویڈیو کے اندر تو آپ کہاں جا رہے ہیں لاش تک ویڈیو میں بنے رہی ہے کہ مجھے پتا کہ آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں نٹھکٹروہیت آرٹ کے نام سے لیکن آج کے ویڈیو میں میں کچھ آپ کو انوکھا دکھانے والا ہوں چونکہ آپ سب کو پہلے کبھی نہیں دکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری پیارے دوستو کان میں ایئر فون لگا رکھا ہے تو آرام سے پیار سے لگا کر سنیے اور دیکھیں کہ اس چوہے کے کارنامہ کی کس طرح سے ہم دکھانے کی کوشش کی ہیں کہ بار بار جاتا ہے آتا ہے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے یہ گھوم کر آتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کا دھیان کئی بار بھٹکتا ہوگا بھٹکتا ہے کبھی کچھ کرنے کے لیے کبھی کچھ کرنے کے لیے لیکن آپ کو اپنے دھیان کو بلکل بھی نہیں بھٹکانا بلکل آپ کو اپنا دھیان چوہے کے طرح ہی اپنے کام میں لگانا ہے اپنی کورس میں لگانا ہے اپنے محنت میں لگانا ہے اپنے پروگریس میں لگانا ہے اپنے اجد سمان ہونر کو آگے بڑھانے میں لگانا ہے اپنے پیسوں میں لگانا ہے ماں باپ دنیا دوست رشتے دار لاشت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا آپ کا آئے گا تو آپ کا محنت 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 اور آپ کا پیسہ ہی آپ کے پاس کام آئے گا اور آپ کی محنت سے کم آیا ہوا پیسہ جو آپ کے پاس ہوگا صرف وہی نظر آنے والا ہے آپ کے پاس رہنے والا ہے بلکل یہ چوہا اسی طرح سے محنت کر رہا ہے سمجھو کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے یا تو کوئی اور وستو پانے کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن آپ کو کیا بتائیں ہم اس طریقے سے محنت کیا ہوا کارے کتنا پھل دائک ہوتا ہے یہ تو آپ بھلی بھاڈی ویڈیو میں بھلی بھاڈی دیکھ ہی لیں گی لیکن میں زیادہ کچھ نہیں کہنا جاؤں گا بس آپ لوگ میرے ساتھ لاشٹ میں اس ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہے گا کیونکہ یہ چوہے کی ہر چھوٹی جمعٹی حرکت پر ہم نے دھیان رکھا ہے اور آپ لوگ اسے پھالتوں کا باقواس ویڈیو مست سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ سری گھنے ساہے لکھ دینا ویڈیو کے اندرے دی آپ گھنے جی سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں تو جہسری گھنے سے ایک پر جرور لکھ دینا اور آپ لوگ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو خود کے لیے I love you I am ضرور لکھ دینا مطلب آپ لوگ اپنے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا جڑے ہوئے ہیں یہ سب لکھ دینا اور ویڈیو میں ہم آگے چلتے ہیں ہاں بہت سارے لوگ بڑے چھوٹے سوچیں گے کیا سمجھا رہا ہے کیا سمجھا نہیں کچھ سکراجی میں کچھ نہیں سمجھا رہا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ وہ میں دکھا رہا ہوں کہ ایک ڈھککن ہے پلیٹ ہے نیچے پلیٹ ہے اوپر پلیٹ ہے بیچ میں کپڑا ہے اس کے اندر روٹی ہے ابھی چوہا کس طرح سے اس روٹی کو نکال کے کھائے کا وہ ہم آپ کو دکھا لے گی کورس میں لگے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تک ویڈیو میں بنے رہے گا اللہ تک اتنا کچھ برداست کرنا پڑا ہے مجھے اس ویڈیو کے لیے کیا کیا نہیں میں نے جھلا اس ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے میں اکیلے ریلیکس ہو کے پہلے تو میں نے کیمرہ لگا دیا اس کے بعد میں ایک جگہ پہ جا کے لیٹ گیا آرام سے میں ساری گت ویڈیو کو دور سے دیکھ رہا ہوں لیکن کیا تھا میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ در کے بھاگ جائے گا تو پورا ویڈیو ہم مسٹ کر دیں گے آج اس کے قارن کافی دکت ہو سکتا ہے لیکن ہم نے سوچا کہ ہٹ اس کو ہم آج پورا بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا لمبا ویڈیو ہونے والا ہے لاشتر ویڈیو میں آپ کو بہت مجا آنے والا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ دن نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب پر لینا کمنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسے لگی اور اس طریقے کا میرے کو کبھی اور موقع ملے گا تو میں کوئی اور اسی ویڈیو شوٹ کروں گا لیکن آپ لوگ یہ بتانا کہ فلال یہ جو چوہا ہے یہ ویڈیو میں کیا حرکتیں کر رہا ہے کس طرح سے کیا آپ کے گھر میں بھی چوہا ہے جو کبھی دال آنا چورا کے کھاتا ہے اب بعد میں لوگ اسے کچل دیتے ہیں مار دیتے ہیں روڈ پر ٹھیک دیتے ہیں اکثر آپ نے آج کل روڈوں پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا جہاں پر آپ رہتے ہیں گلے کے اندر اکثر چوہے کی بڑی مل جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ناک بند کر کے آپ لوگ وہاں سے گزر جاتے ہیں کیونکہ پرابو کے اکچھا پرابو کا بلوا گنے جی کے چوہے جو کہ ان کی سواری کا کام کرتے ہیں اور سواری گنے جی کے چوہے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کی اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہیوٹ میں ریبیٹ کھرگوش اور چوہے جیتر دیکھنے میں ایک سمان لگتے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ ایک سمانے سب کی رفتار پاور الگ الگ ہوتی ہے اور ہم زیادہ کچھ نہیں بسے ہی کہیں گے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائک کمیٹ سیر کیجئے گا اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہم ویڈیو کو زیادہ زیادہ اچھا بنائیں اور اچھا بنانے کی کورسز کریں تاکہ ہم ویڈیو میں کچھ جان لے کے آئے اور آپ لوگوں کے لئے ابھی میں قریب رات کو دو سے تین بج رہے ہوں جب میں یہ ویڈیو اٹھ کے یہ ایڈٹ کر رہا ہوں بٹ کیا ہے کہ اوپر پنکھا چل رہا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا شور سنائے دے گا بٹ سوری لیکن کیا ہے مجبوری ہے کہ یہ رات میں گھر میں لگ رہی ہے تو نینہ نیادی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو ہی ڈب کر لیتا ہوں کم سے کم آپ کو کچھ بتا دوں گا اس دنیا میں آپ کے بہت سار رشتدار ہوں گے دوست ہوں گے یار ہوں گے جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہوں گے باہر سے تو سپورٹ کرتے ہوں گے پر اندر سے سپورٹ نہیں کرتے باہر دکھاوہ کرتے ہوں گے پر ریال میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو جو آپ کے ریال میں ساتھ نہیں ہے باہر ہی دکھاوہ میں ساتھ سب سے پہلے تو آپ ان کا ہمیشہ کیلئے ساتھ چھوڑ دیجئے بیسے کوئی چاہے آپ کے ساتھ کتنے دن سے لگے ہوئے جو گاڑ میں جھوٹ میں جھوٹ میں جو لگے ہوئے ان دکھاوے میں لگے ان کا ساتھ بلکل چھوڑ دیجئے کیونکہ یا تو وہ آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں یا تو آپ ان کا ٹائم برباد کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو ابھی کیلئے چھوڑ دیجئے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ لگ رہی ہے اور لگ کے ڈٹ کے محنت کرتے رہے ہیں ایسے لوگوں کو اور کمیہ دکھا ہے یہ بتانے والے لوگوں کو تو سب سے پہلے آپ کو آبوئیڈ کر رہا ہے یعنی ہٹا دینا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنے منجل میں آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ چوہا بڑھ رہا ہے لگتار 9 منٹ ابھی ہو چکے ہیں یہ ویڈیو بالکل بھی ایڈٹ نہیں وہ لگتار ہی آپ کو ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ویڈیو میں چوہا دکھ رہا ہے یہ کتنا محنت مسکت کر رہا ہے تب جا کے یہ ویڈیو کے اندر سے اب لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی روٹی اسے نکال کر کھانے کو مل رہا ہے سادھ یہ روٹی تک پہنچ چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ لاشٹ میں ویڈیو میں کیا ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو اگوار پھر سے بولیں گے ویڈیو کو ضرور ہی پیار دیکھنا موٹیویشن ملے گا یہ آپ لوگو یہ دیکھ کسی چیز میں لگتار لگے رہیں گے 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 چاہے پیسہ ہو دماغ ہو ٹیلنٹ ہو نولیج ہو فلیکس بیلٹی ہو یوگا ہو میریٹیشن ہو سائیکلنگ ہو اور یوگا ہو سائیکلنگ ہو بائیک ریپیرنگ کچھ بھی آپ کو سیکھنا ہے کرنا ہے تو اس میں جب تک آپ لوگ لگیں گے نہیں ایسا لگیں گے نہیں آپ کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو اور میرے دوست لوگ جو ہیں مطل لوگ ہیں جیسے روسن آیوس اسلام چھوٹو بنتی دیپک ریکھا میں اور جو بھی مجھے چاننے والا سبچین تک ہے گاؤں کے سہر کے آنند ہوگی آرمندر بھارتی اور جتنے بھی میرے جانے پچان لوگ چھوٹے بڑے بیوڑے نوجوان ماتہیں بہنیں سیسٹر دوست میرے پیارے بچوں آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں لاشت تک اور بتانا کمنٹ کر کے کی کونسا پار آپ کو اس کے اندر کا اچھا لگا اور جدہ جدہ ہمیں لائک کمنٹ اور سیئر کنا سبسکرائب تو کری دینا کیونکہ ہمیں بار بار ایسے ویڈیو بنانے کا موقع نہ ملے اور آپ لوگوں کو کچھ ہمارے اچھائیاں یا برائیاں ساتھ اس کے مادیم سے دیکھیں لیکن کچھ نہیں دوستو میں نے بس یہ ویڈیو بنائے آپ چھوٹا سا سمجھانے کے لیے اب دیکھیں کہ میں نے کیا کیا اس کے اندر کی روٹی میں نے دیکھا کہ روٹی کھا چکا ہے ٹھیک اتنا بعد بیٹ کیجئے کس طرح سے چوہ آئے گا اور روٹی کو لے کے چلا جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو لائک کر دینا کمیٹ کر دینا اور ایک بات جوڑ در بتا کے بول دینا ہے جائے سری گھنے سائے نام ہے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو سے کیا سکھ ملتی آپ کو یہ آپ سمجھ میں آج گا کہ آپ نے کسی چیز کو جی جان لگا دی چاہ ہے میں تو کوئی ملتی آپ 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 آئے